بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام آج آپ کے لئے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں ایسا کمال کا وظیفہ کہ اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے چاہے وہ رزق کی بندش ہے چاہے وہ شادی کی بندش ہے چاہے وہ اولاد کی بندش ہے چاہے وہ کاروبار کی بندش ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایسا مجورہ وظیفہ آپ نے شاید اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ کیا ہو یہ وظیفہ آج آپ کر لیں آج تین سے چار منٹ کی اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ سو سالہ پرانی بندش بھی ہوگی تو اللہ پاک کے حکم سے ایک ہفتے کے اندر جڑ سے ختم ہو جائے گی میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اگر وظیفہ اثر نہ کرے تو چینل پہ تھوک جانا یہ میرا آپ سب کو چیلنج ہے میرے بھائیوں ایسا کمال کا وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی بندش سو سال پرانی بھی ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر قسم کی بندش چاہے اولاد کی بندش ہے رسک کی بندش ہے کاروبار کی بندش ہے جادو جنات ہے انشاءاللہ مہینوں میں نہیں میرے بھائیوں دنوں میں آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کی سو سالہ پرانی بندشیں بھی اللہ پاک کے حکم سے قتم ہو جائیں گی اگر انسان کے پاس حمت ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ آپ اُتھ گھر بیٹھے نہ کر سکیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بندش کے حوالے سے ہے اور بندش جب انسان پہ لگ جاتی ہے رشتوں پہ نہیں لگتی میرے بھائیوں کاروبار پہ رسک پہ رشتوں پہ اولاد پر ہر چیز پہ بندش لگ جاتی ہے اور بندش کبھی کبار جنات کی وجہ سے کبھی کبار نظرے بند کی وجہ سے اور کبھی کبار جادو کی وجہ سے بھی لگتی ہے اور کبھی کبار اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی لگتی ہے موزر سامین اگر آپ بھی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں رسک تنگ ہیں آپ کو کئی پر بھی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ بڑے پریشان ہیں کہ میں اب کیا کروں تو آپ نے بس یہ ایک آیت پڑھنی ہے اس کی برکت سے آپ کے جو بندشے ہیں اور جس کا آپ علاج بڑے بڑے آملین سے کروا چکے ہیں اس کا منٹو سیکنڈو میں انشاءاللہ مکمل خاتمہ ہوگا آپ نے حمد رکھنی ہے آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس یقین کے آپ کو کیا سمرات ملتے ہیں یہ پھر جا کے آپ کمنٹس میں خود بتائیں گے موزر سامین یہ آیت سورہ بگرہ کی آخری دو آیات امن الرسول یہ والی آیات ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے اب اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نے آپ نے میرے بھائیوں زیتون کا تیل لیلنا ہے کسی بھی پنسار یا جنرل سٹور سے اتنا کہ آپ کے پانچ دن سات دن یا گیارہ دن آپ اس کو رات کو اپنی مالش کر سکیں آپ نے آدھا کلو لوبان بھی لینا ہے یہ بھی آپ کو میرے بھائیوں لوبان جو ہے کسی بھی پنساری کے دکان سے مل جائے گا اور کم از کم پانچ لیٹر کسی بھی مستد کا پانی لینا ہے اب آپ نے روزانہ صبح کسی بھی وقت جب بھی جو بھی موقع آپ کو میسر ہو آپ نے اس میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درودہ ابراہیمی سات بار پڑھیں میرے بھائیوں درودہ ابراہیمی وہ ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے سات مرتبہ یعنی سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ بار آپ نے میرے بھائیوں تین سو تیرہ بار سورہ بکرہ کی جو آخری آیات ہیں دو ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے میرے بھائیوں جب آپ سورہ بکرہ کی ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ نے کچھ باتیں جو ہیں جن کا دھیان بڑا ضروری رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے جب ان آیات کو پڑھنا ہے تو آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے یہ نہیں کہ ایک طرف آپ یہ آیات پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی باتیں کر رہے ہیں ایسا آپ نے نہیں کرنا آپ کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھیں جہاں پہ تنہائی ہو جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں آپ نے وہاں بیٹھ کے تین سو تیرہ مرتبہ تو اے بکرا کی آخری دو آیات کو پڑھنا ہے اور یہ تصور کر کے پڑھنا ہے کہ یا اللہ مجھے پر جتنی بھی بندشیں لگی ہیں اس کلام پاک کی برکت سے ایک ایک بندش ٹوٹ رہی ہے اور مجھے بندش سے نجات مل رہی ہے آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے اگر آپ کو یہ دو آیتیں یاد ہیں تو آنکھیں بند کر کے پڑھیں اور اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو پھر آپ آنکھیں کھول کے بھی ان کو دیکھ کے بھی پڑھ کر ان تینوں اشیاء پہ دم کرنا ہے یعنی کہ جو لبان ہے اس پہ بھی آپ کو دم کرنا ہے پھر پانی پہ دم کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس زیتون کا تھیل ہے اس تھیل پہ بھی دم کر دینا ہے پھر آپ نے روزانہ صبح جب سورج تلو ہو جائے یعنی غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں اب جو چیزیں آپ نے دم کی ہے مطلب پانی پہ آپ نے دم کیا ہے پورا دن کسی بھی وقت تین گلاس پانی وقتے وقتے سے پی لیا گئے مطلب ایک گلاس آپ نے صبح دم کر کے پی لیا ایک دوپہ کو پی لیا اور ایک مغرق کو پی لے جو آپ نے تیر دم کیا ہوا ہے روزانہ پشا کی نماز کے بعد سر سے لے کے پاؤں تب پورے وجود کی مالش کریں جو لبان آپ نے دم کیا ہوا ہے مالش کرنے کے بعد تھوڑا سا لبان آپ پیس لیں گے تھوڑا سا تروے کو گرم کر کے اس پہ ڈال دیں تاکہ اس سے اٹھنے والا دھوہ جو ہے وہ آپ کو لگے یہ آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کی بندش سخت نہیں ہے کچھ دنوں کی ہیں تو پہلے دن آپ عمل کر لیں گے تو آپ کی یہ بندش ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ اور اگر آپ کی بندش ایک سال پرانی ہے دو سال پرانی ہے تو سات دن تک عمل کر لیں سات دن تک پڑھائی کریں ان میں سے جو چیز کم ہو اور ڈال دیں مثلا پانی کم ہو تو پانی ڈال لیں لبان کم ہو جائے تو لبان لے آئیں تیل جو ہے زیتون کا اگر وہ ختم ہو جائے تو اس میں اور تیل ڈال دیں اگر آپ کی بندش دس سال بیس سال یا پچاس سالہ پرانی ہے جادو جنات بھی ہیں تو میرے بھائیوں پھر آپ نے اس عمل کو آپ نے اکیس دن تک جاری رکھنا ہے یعنی ٹونٹی ون ڈیس تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اور میرے بھائیوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کہتا ہوں ایسے دور ہو جائے گی میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں جیسے بندش تھی ہی نہیں انشاءاللہ موزد سامین اتنا پیارا عمل اور اتنا اچھا اور بہترین مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور میرے بھائیوں اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا بھی حجر دے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے محترم ناظرین اکرام ہم اپنے رسک میں برکت غصت اور کشادگی کے لئے اللہ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھا کریں میرے بھائیوں کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں عربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لئے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد لکھئے گا ملتے ہیں ایک اور وزیفے کے ساتھ اس وقت تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا کا ہوا